مکامی حکومتوں کے جو سسٹم جو رائج ہونا تھا اس پر اختلافات رہے اب ہم نے جو ان کی تقریر سنی اس پر بہت زیادہ ہم کہیں کہ بیعث ہو رہی ہے اور بات جو ہے صوبے سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی کہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ بات جو ہے وہ الگ ملت تک جا سکتی ہے اس پر بات کریں گے اور ایم کی ایم کا موقع بھی لیں گے ساتھ ہی بات ہوگی کہ پرویز مشرف صاحب جو ہم نے دیکھا کہ ان کے مستقبل کی بات تو پچھلے پانچ چھ مہینوں سے ہو رہی ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا شاید اب نتیجہ بہت ہی قریب ہے اس موضوع پر بھی بات کریں گے مہمانوں کا تعریف کروا دوں محمود شام صاحب تشریف فرمائے اسٹوڈیو میں بہت شکریہ سینئر صحافی ہیں تذیعہ کار ہیں ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں میاں جاویل لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رہنماء ایم میں نے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا شرمیلا فاروقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر اور عبدالخالق بلوج صاحب ایم کیم کے رہنمائے وہ ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے محمود شام صاحب آپ کی جانے با جاتا ہوں ایک طرف تو پچھلے ایک ہفتے کے دوران بلکہ ہم یوں کہیں کہ جو پرویز مشرف صاحب کا جو معاملہ تھا وہ بہت گرم رہا اور اس میں ہم یوں کہیں کہ ٹویسٹ ہی آیا جب عدالت جانا تھا اب یہ تھا کہ بیس یہی ہو رہی تھی کہ عدالت پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد شاید کسی کا توقع نہیں تھی کہ ان کا رخ اسپتال کی طرف ہوگا اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور جو الطاف حسین صاحب کا جو خطاب تھا ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق بھی ہے کیونکہ ماضی میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتی رہی ہے لیکن ایسے جو بھی حالات کی رفتار ہوتی ہے ان کا آپس میں تعلق تو ضرور ہوتا ہے اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ملکی اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اب کے الیکشن میں کہا گیا کہ بڑی ایکٹیو رہی ہے اس کے حوالے سے تو یہ ہوتا ہے کہ ہر واقعی کا کوئی نہیں کوئی آپس میں تعلق ہوتا ہے ورنہ ہم تجزیہ کار جو ہیں اس کا تعلق پیدا کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی ہسٹری پہ بھی نظر ڈالیں تب بھی یہ تعلقہ آپس میں نظر آتے ہیں کہ ایک معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرے ایشیوز سامنے آ جاتے ہیں چھیڑ دیے جاتے ہیں اس میں میں ایک حال ہے یہ نہیں لیکن جو بلدیاتی نظام کراچی میں جو مسئلہ چل رہا تھا سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا وہ تو پہلے سے چل رہا تھا بھی مشرف صاحب علیہ مسئلہ اتنا گرم نہیں ہوا تھا اور یہ پچھلے پانچ سال میں بھی رہا اور پھر یہ کبھی بھی سیاسی حکومتوں نے نہیں کروائے بلدیاتی الیکشن رہا ہے لیکن اپ کے بلوچستان اس میں بازی لے گیا انہوں نے کروا دیئے تو یہ تو اسی کے ایک فالو اپ میں لگ رہا ہے جو ایک الطاو حسین صاحب کا بیان آیا ہے اور وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ایک سیاستدان تنگ آ جائیں بعض ایشوز سے تب وہ پھر اس قسم کے بیانات ظاہر ہے کہ وہ دیتے ہیں کہ اپنے سیاسی طاقت بھی اور اپنا موقع بھی ان کو عوام تک پہنچانا ہوتا ہے میں اس کا کوئی مشرف صاحب سے اس کو اتنا زیادہ ریلیٹ نہیں کر سکتے اس کا میرا خیال میں اس اس موقع پر ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں شرمیلہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں مشرف صاحب پر پیراتے ہیں اسلام علیکم شرمیلہ فاروقی صاحبہ جی والیکم علیکم الطاف حسین صاحب کا جو خطاب تھا اس پر بڑا سخت رد عمل آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور وجہ یہی ہے کہ جو ابتدا ہوئی ہم یہی کہیں کہ جو بلدیاتی نظام ہے جس پر پچھلے پانچ سالوں کے دوران بھی دونوں جماعتوں کے درمیان آپس میں ریفٹ رہی حالانکہ صوبے میں بھی وفاق میں بھی اتحادی رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ریکنسلییشن کی بھی بات کرتی رہی اور پچھلے پانچ سالوں کے دوران ان لوگوں سے بھی بات چیت کی جس طرح سے کاف لیگ تھی جن سے تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی انہیں اپنے ساتھ اقتدار میں شامل کرے گی اس وقت جو صورتحال بنی ہے خاص طور پر سندھ میں اور جو حالات پہلی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بہت زیادہ بہتر نہیں ہیں اشیوز بہت زیادہ ہیں تو اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو مفامت کی پالسی ہے اور یہ وہی پالسی ہے جو شہید مہترمہ بینے سے کٹو صاحبہ کا ویجن ہے ہم پچھلے پانچ سال بھی آرسی والی زرداری صاحب جس ادرے مملکت تھے ان کے سلو اور قائم علی شاہ صاحب کے تحت جن کے اندر جاری ساری رکھیں لیکن دیفنٹلی ڈیفرنٹ جماعتوں کے درمیان اشیوز آئے لیکن ہم نے بہامی مشاورت کے ساتھ ان کو حل بھی کیا اور ہم نے بخوبی فیڈل گورنمنٹ میں بھی ہم نے ایک کوالیشن گورنمنٹ چلائی لیکن تحفظات لوگوں کو ہو سکتے لیکن تحفظات کا مطلب یہ نہیں ہے ہم پاکستان سے الیدگی یا ہم سطوبوں کے اندر مزید سطوبے زبان کی بنیادے بنانے کی بات کرنا شروع کرنے ہم نے تو آج بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا ہے کہ اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جس سے کسی بھی جماعت بالخصوص متحدہ قومی مومنٹ کو شکایت ہے تو ہمارے دروازے دائلوگ کے لئے کھلے ہیں اب ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے بہتر وسیط مفاد میں ان سے بات چیتی کریں گے ان کے تحفظات دور بھی کریں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان شروعیلہ صاحبہ شاید ایمکیم یہ سمجھتی ہو کہ چونکہ پانچ سال بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے پانچ سال دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے دوران بھی مذاکرات پاکستان پیپس پارٹی اور ایمکیم کے درمیان رہے اور ایمکیم کو جب ہم سندھ میں دیکھتے ہیں تو دو شہروں میں جس طرح سے کراچی میں اور ہیدر آباد میں خاصی ان کا خاصا سٹیک ہے اور جب بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے اور جب ہم یہ کہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹرڈیوز نہیں ہوگا شاید ایمکیم کو فائدہ نہیں مل سکے گا اپنے ووٹر کو بھی اگر فائدہ پہنچانا ہو اپنے ووٹر کو انٹریکٹ رکھنا ہو ان کے لئے کچھ کرنا ہو دیکھئے بلدیاتی انتخابات سے تو پیپس پارٹی کو کبھی بھی انکار نہیں رہا سندھ وہ پہلا صفحہ ہے جس نے جو قانون سازی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اس میں پہل کری اور ہم نے بہامی مشاورت کے ساتھ دوسی چیز یہ ہے کہ ہم تو باتچیت کر رہے تھے متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ لیکن وہ باتچیت کرتے کرتے عدالت تک پہنچ گئے اور اب دیکھیں عدالت سے جو فیصلہ آیا اس کے بعد بلدیاتی انتخابات وہ التوا کا اشکار ہیں کیونکہ جو نومنیشنز ظاہر کیے گئے تھے وہ نئی حلقہ بندیوں کے پہت سے اب وہ کہتے ہیں کہ جناب دو ہزار ایک ہلقہ بندیوں سے کریں وہ پورا پروسس دوبارہ سے ہوگا ہم آج بھی کمیٹڈ ہیں تو لوکل کارمنٹ الیکشن لیکن بات یہ ہے شرمینا صاحبہ ان کی جو اعتراضات ہیں اب بھی عبدالخالق صاحب جو ایمکی ایم سے ہیں وہ جب ہمیں جوائن کریں گے تو ان سے بھی بات ہوگی آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم تو تحفظہ دور کرنے کی تیار ہیں ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا لیکن ایمکی ایم کا موقف یہ ہے کہ باتوں کے حد تک ہے چونکہ اب اٹھارہ کو الیکشن بھی ہونے جا رہے تھے اور ہلکہ بندیوں کی بھی بات کی میں نے آپ سے کہانا کہ باتوں کی حد تک نہیں ہے ڈائلوگ ان کے ساتھ جاری تھا وہ عدالت چلے گئے ہم عدالت نہیں گئے اور عدالت کے تحت جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت تو جناب اب ظاہری بات ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں ڈیلے تو آئے گا شرمینا صاحب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ عدالت چلے گا یہاں پر معاملہ جو ہے جس طرح سے ایمکیم بھی کہتی ہے صرف الیکشن کروانے کے نہیں ہے بلکہ جو اختیارات ہیں اور وہ چاہے بلدیاتی ہوں اور اس کے بعد انتظامی امور کی بھی بات ہوتی ہے وہ ایمکیم کا موقف یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے ون فوٹی اے بھی اس کے روح کے مطابق نہیں ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں بلکم بیک ناظرین عبدالخالق برو صاحب السلام علیکم برو صاحب سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی کہ الطاف حسین صاحب کو جو ایک ہم کہیں کہ ہارڈ لائن لینا پڑی اور ایک سخت بات کی کہ الگ صوبے سے جو ہم کہیں کہ بات بڑھتی ہوئی الگ وطن تک بھی چلی گئی کیوں ایسی نوبت آئی دیکھیں انسانی تاریخ قواہ اس بات کی کہ جن جن دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی جن قوم پہ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہوں نا انصافیاں ہوئی ہوں وہاں ملکوں نے جنم لیا ملکوں سے صوبوں میں جنم لیا الطاف حسین بھائی نے نہ الگ ملک کی بات کیے نہ الگ صوبوں کی بات کیے ناوہ انہیں صرف اور صرف وسائل کے منصفانہ تقسیم کی بات کی ہے جس کو توڑ مڈورٹر پیش کیا گیا کیونکہ ایمکیوم کا موقع شروع دن سے کہ برحبری کی بنیاد پر وسائل تقسیم کیے جائیں مگر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پیپس پارٹی اپنی روایتی روش کے ساتھ ساتھ جس انداز سے شہری علاقوں کو نظر انداز کر رہی ہے جس طریقے سے وہاں پر ناانصافی کر رہی ہے وہ تمام پاکستانیوں کے سامنے ہے اس کی واضح مثال بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہلکہ بندیاں ہیں یہ ایک چیز میں آپ کو منشن کر رہا ہوں جس انداز میں ہلکہ بندیاں کی گئی ہیں کہ ایمکیوم کے منڈیٹ کو بلڈوز کیا جائے عبدالخالق صاحب ہلکہ بندیوں کی بات آپ مسلسل کر رہے ہیں اور میڈیا پر بھی آ رہی ہے کوٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا جب یہ فیصلہ آ گیا تھا تو پھر یہ خطاب تو بعد میں آیا ہے نہیں دیکھیں میری بات سنے نا صرف ہلکہ بندیاں نہیں ہیں بھائی اس کے ساتھ جس طریقے سے جو ہمارے دی ایری شہری ایری ہیں ہمارے جس طریقے سے ہمیں تارگٹ کیا جا رہا ہے کنٹینیو مطلب یہ کہا جائے کہ ذہنی طور پر شاید ہمیں تبولی نہیں کیا ہے جس طریقے سے سندھ کے اندر ہم بھائی چارگی کالتا بھائی جو پیغام دے رہے ہیں جس طریقے سے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں شاید پیپس پارٹی کو اچھی نہیں لگ رہی عبدالخالی بلو صاحب شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک طرف تو حلقہ بندیاں دوسری طرف جو آئین کا آرٹیکل 140 ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بلدیاتی نظام اس طرح کیوں جس میں آئین کی صحیح روح جو ہے اس کے مطابق لوگوں کو جو ہے گلی محلے کے لیول تک ان کو انتظامی اختیارات دیا جا سکیں یہ بات کر سکتے ہیں ہم اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ چلیں ملک کی بات اس طرح سے انہوں نے نہیں کی اور صوبے کی بات کی ہے بات کی بات ہے پہلے آپ سے جان لیتا ہوں پھر شرمیلہ فاروقی صاحبہ سے یہ بات کرتا ہوں دیکھیں انڈیا میں بھی ایک طریق صوبے آپ کے سامنے پاکستان میں آئین کے مطابق نئے صوبے بنائے جا سکتے ہیں اس میں کوئی خواہ صوبے کی بھی علتہ بھائی نے بات کی اول تو اس حوالے سے بات نہیں کہ ہم سب مل جل کے رہنا چاہتے ہیں علتہ بھائی کہ کہنا ہے اپنے آپ کو اردو بولنے والے سندھ اس کی واضح مثال آپ کو نائن زیرو سے اور دیگر جنگوں سے سندھی بولنے والوں کو علتہ بھائی نے ایم این اے اور ایم پیم انتظر کیا یہ تو آپ ہمیشہ پیپس پارٹی نے لڑکانے سے کی اردو بھائی یہ بات تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں جس طرح کی بات کر رہے ہیں نائن زیرو کی بھی بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ سندھ میں بھی بہت سی مثالیں دے سکتے ہوں گے جس میں سندھی بولنے والے آپ کی جماعت میں شامل ہیں اور مختلف زبانوں کے لوگ بھی ایم کیم میں موجود ہیں لیکن اس موقع پر اگر صوبے کی بات کی بھی ہے تو اس میں کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی بات تو نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر صوبے کی بات کی ہے تو اس میں کوئی غیر آئینی غیر قانونی بات تو نہیں ہے اس پر اتنے ڈیفینسیو پھر کیوں ہو رہی ہے ایم کیم اس وقت دیکھ ایم کیم نہیں ہو رہی جس طریقے سے ایک اگر بات کی ہے اس کو سیاہ و سباک کو موڑ کی پیش کیا گیا اندرون سن جس طریقے سے آج ہمارے جو وہاں اردو بولنے والے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ شرمیلہ فاروقی صاحبہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اگر دیکھیں ایک طرف تو ٹھیک ہے اس پہ جب علطاف حسین صاحب کے کچھ اس طرح کے بیانات بھی آئے اور ان کی طرف سے متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے وضحات بھی پیش کی جا رہی ہے اور اس پر آپ کا حق ہے کہ اس پر آپ یقین کریں یا نہ کریں جو ہمارے سننے والے ہیں جس طرح سے بھی اس چیز کو دیکھیں اگر صبح کی بات ہوتی ہے تو صبح پہ بہت زیادہ ریاکشن کیونکہ اندرون سندھ میں بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جس طرح کا ریاکشن ہے یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ریاکشن ہے اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے صبح بننے میں بھی کوئی حرج بہت زیادہ حرج ہے اور اس طرح آپ نے بھی کہا اور بلکل صحیح کہا کہ جناب جب سرپن ہائی کورٹ کا فیصہ آ گیا اور مہتحدہ قومی مومنٹ کے حق میں آیا تو اس کے بعد تو کل مسئلہ رہتی ہی جاتا بلکل ٹھیک ہے شرمیلہ صاحب بلکل اتنا ریاکشن دکھانا شرمیلہ صاحبہ یہ بات تو ہو گئی جس طرح سے یہ زبان کی بنیاد پہ یا کسی ذات کی بنیاد پہ یا کسی فرقے کی بنیاد پہ تو سوپا ڈیمانڈ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ خود اپنے ساتھ جاتی کرنے والی بات ہے پاکستان استخد ایسی کسی پروپاگینڈا کا مجاز نہیں ہے اور میں تو یہ سمجھتی ہوں اور ہمارا یہ ہنڈے پسیٹ موقع ہے شرمیلہ صاحبہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ زبان کی بنیاد پہ شرمیلہ صاحبہ شرمیلہ صاحبہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ زبان کی بنیاد پہ اور ایتنک بیسیس پر اس طرح کی باتیں کرنا پہلے بڑے مسائل ہیں لیکن دوسری طرف پاکستان پیپس پارٹی پچھلے پانچ سالوں کے دوران سرائی کی صوبے کی بات کرتی رہی اور پجاب کی تقسیم کی بات کرتی رہی آپ سنیں گے تو شاید آپ کو مزید سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہم بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کو بنانے کی کیونکہ جنوبی پنجاب سے خود آواز ہوتی ہے کہ خدارہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں ہمیں الگ صوبہ دیں کیونکہ ایڈمیسٹریٹرز سیریس ایڈمیسٹریٹرز ایشوز ہیں ٹھیک ہے بس مختصصا بتائیے گا کہ اگر ایڈمیسٹریٹیو شرمیلہ صاحبہ نہیں یہ دسکاشن ہی نہیں ہے اس لیے نا ایسا مسئلہ بلوچستان میں نا ایسا مسئلہ خیبر بککہ کے اندر ہاں پنجاب میں یہ مسئلہ آج میں شرمیلہ صاحبہ دیکھیں ایم پی ایم سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر بھی شرمیلہ صاحبہ شرمیلہ صاحبہ تب کو سپورٹ کرتے ہیں متحدہ قومی ممید خود ان کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن اس وقت جو بات ہوئی ہی ہے کہ دیکھیں تاوہ حسین صاحب کا ہمیشہ جب بھی میں نے محکت دنا ہے وہ بڑا پرو ڈیموکرسی ہوتا ہے اور تاوہ حسین صاحب نے ابھی حالی میں ایک کتاب لکھی فلسفہ محبت فلسفہ جمہوریت ہے ان کا فلسفہ محبت ہے امن ہے تو میں نہیں سمجھتی کچھ اناثر بلکہ ہنڈر پرسین ہمیں نظر آ رہے ہیں جو بدن متعدد ہمیں موگن ہیں جو تاوہ حسین صاحب کو شاید یا تو مزگائید کر رہے ہیں یا تو پھر انفورچنٹلی ایسا تاثر دیا جا رہا ہے ڈی لیمیٹیشن کی حوالے سے کہ جہاں بہت بڑی زیادتی ہو گئی کوئی ایسی پیڑی زیادتی نہیں ہوئی شمیلہ صاحبہ ساتھ رہے گا اس پر آتے ہیں اس پر آتے ہیں اس پر آتے ہیں جعوے لطیف صاحب سلام علیکم آپ کی جانے بات آؤ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ وفاق اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے جو صورتحال سندھ میں جس طرح کی ڈویل اپ ہوئی ہے خاص طور پر ہم چلیں مسلم یہاں پر ایم کی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد جس طرح سے سندھ میں احتجاج بھی ہو رہا ہے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو مجھے ایک تو موقع دیجئے گا میں اب جو ہی بات مکمل کر لوں بات یہ ہے کہ جو میں نے ابھی پینل کی بات سنی ہے اس میں اگر یہ کہا جائے کہ وسائل کی تقسیم کا کوئی مسئلہ ہے یا ڈی لیمیڈیشن کا کوئی مسئلہ ہے بلدیات کا کوئی ایشو ہے یہ تو پچھلے پانچ سالوں میں بھی چلتا رہا اور یہ جو میرے بھائی بلو جساں کہہ رہے تھے یہ تو پچھلے ستائیس سال سے برسر اقتدار بھی ہیں کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی جماعت کے اتحادی ہونے کے ناتے دو چار سال چھوڑ کے باقی ستائیس اٹھائیس سال سے برسر اقتدار ہیں اب بات اصل کیا ہے اگر یہ آپ کہیں کہ اردو بولنے والے مہاجر ہیں تو میں اس کی بھی نفی کروں گا کہ پنجابی بلوچی پتھان سندھی بہت سے لوگوں نے ہجرت کر کے آئے اور وہ بھی مہاجر ہیں 65 سالوں کے بعد آج کوئی تین نسلیں آگئیں اور یہ اب کوئی مہاجر نہیں ہے وہ اردو ہو پنجابی ہو بلوچی ہو سدھی ہو اب اس تفریق سے میں باہر آنا چاہیے اب اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ جو کل ہیدر آباد میں الطاف سین صاحب نے جو گفتوگو کی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ لندن میں جو ان کے گرد ایک گیرہ تنگ ہو رہا ہے جو ایک ایشو وہاں بنا ہو رہا ہے ایک کیس کے حوالے سے جب وہ گیرہ ان کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بلیک مل کیا جائے یا وہاں کی حکومت کو کیا جائے تاکہ ان کے کو مدد کرے ایک میرے نظر میں یہ ہے دوسری میرے نظر میں یہ بات ہے کہ آج پاکستان میں ریاست آئین کو توڑنے والا آئین کو توڑنے والا سوری ایک ایسا شخص جو ایک دفاعی ادارے کا سربراہ بھی تھا اس کے خلاف جو کیس چلنے جا رہا ہے جو مقدمہ درج ہو چکا ہے جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں ایک ایسا شخص جو صاحب کا اس ادارے کا سربراہ بھی رہا ہے اس کی حق میں ایسی سٹیٹمنٹ دینا اور یہاں تک چلے جانا کہ ایک لسانی بنیاد پر صوبے کی ڈیمانڈ کر دینا اور اس سے بڑی بات آگے نکل کے یہ کہہ دینا کہ ہم ملک بھی نئے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں شاید اس نے یہ سمجھا ملک کی بات پر تو ملک کی بات پر تو وضاحت پیش کر رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ اور جس طرح سے پرویز مشرف صاحب کی بات ہے تو وہ تو بہت سے حلکے اور ہم کہیں کہ جس طرح سے چودری شجاعت صاحب بھی چودری شجاعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سے حلکے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بر اکتوبر کی بات کرتے ہیں کہ اگر ٹرائل شروع کرنا ہے تو انیس سو ننانوے سے شروع کیا جائے یہ تو اس پر تو بحیث ہو رہی ہے جاویل لطیف صاحب میں یہ بھی بات میں عرض کرتا ہوں چلے جاویل لطیف صاحب بریک کا وقت ہوا جاتا ہے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں تو محمود شام صاحب کی جانب آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وسائل کے تقسیم کی بات کرتے ہیں اور جو ہم جب جمہوری نظام کو دیکھتے ہیں اور اس کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو نظام ہے ایک وفاقی پھر صوبائی اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کا سسٹم اگر اس کو صحیح طرح سے رائج کر دیا جائے اور جس جس شخص کی جس گروہ کی کہیں بھی کسی بھی ملک کے کسی حصے میں اگر کسی محدود جگہ پر بھی اس کا اختیار ہے وہاں کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس طرح سے اس کو کچھ نہ کچھ اختیار مل جائے گا تو یہ بھی ایک بڑا حل ہے محمود شام صاحب بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اسی پر بات کرتے ہیں ناظرین محمود شام صاحب آپ کی جانب آپ نے پاکستان پیپس بارڈی کو بھی سنا اور یہاں پر ایم کی ایم کو بھی اس طرح کے مسائل ہم جو ہے اور اس طرح کے اختلافات کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جس طرح سے آپ کیا بھی رہے تھے کہ اتحادی بھی رہے اور ایون یہ کہ مسلم لیگ نون کو پریزیڈنشل الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ہی ووٹ دیئے اور پریزیڈن کو ووٹ دیئے ایم کی ایم نے جو بیسک ایشیوز ہیں اس پر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈویلپ کیوں نہیں ہوتی اور لوگوں کے مسائل حل ہونے کے وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی الج نہیں ہے اور ایک سینئر صافی یا سینئر پاکستانی ہونے کے سیسے ہمیشہ یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ پارٹیاں جنہیں لوگ الیکٹ کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے آپس میں بیٹھتی بھی ہیں قریب اور بہت انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے اتحادی بھی تو یہ تو بہت ہی بنیادی ایشیوز ہیں صوبے نئے بننے چاہیے یہ نہیں بننے چاہیے اسی طرح اس کا وسائل کی منصفانہ تقسیم یہ تو آئین میں بھی بار بار اس بات پر زور دیا جاتا ہے تو اتنی دفعہ ان کی جو قربت ہو چکی ہے ایٹی ایٹ سے لے کر آج تک تو اس میں یہ ہی چیزیں ہیں ان لوگوں نے آپس میں ریزول کیوں نہیں کی اور میں تو کئی دفعہ ہر جگہ کہتا بھی کہ نظریاتی طور پر ایمکیم اور پی 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 بین الاقوامی حوالے سے بھی اور قومی حوالے سے بھی بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں اتحادی ہیں ایک طرح سے کہ دہشتگردی انتہاب پسندی اس کے خلاف جمہوریت ان سب چیزوں میں ان کا آپس میں بہت زیادہ قربت رہی ہے مفائلت رہی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس قسم کی جن سے عوام پریشان ہوتے ہیں اب اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے یا ہیدر آباد میرے بیان آیا اس کے بعد پورے سندھ میں بھی سب جگہ تو یہ ایک بہت زیادہ لوگوں میں تشویش ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس طرح یہ دونوں پھر آپس میں کہیں زیادہ بات بڑھ جائے تو وہ تشویش موجود ہے تو انہی کی ذمہ داری ہے کہ یہ کریں اسی طرح مسلم لیگ نون کو بھی اطاق کرنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر اپنے کھل کر وقف بیان کریں کہ صوبے نئے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے کہاں کہا ایڈمیسٹریٹیو یونٹ ہے اور اگر آپ لوگوں کے مسائل اسی سسٹم میں حل کرنا شروع کر دیں کہ نہ کراچی والے پریشان ہو نہ کوئی اور بہاور پوروالے تو لوگ پھر ضرورت محسوس نہ کریں ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب یہ ایک گیپ پیدا کرتے ہیں اچھا اینکیم کی بات چونکہ عبدالخالق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر صوبے کی بات بھی ہوتی ہے بلکہ میں پہلے آپ سے سوال کر لیتا ہوں ایک طرف تو ہم نے یہ دیکھا کہ چلیں وہ الگ ملک کی بات جس طرح سے الطاف صاحب نے بھی کہی اور یہاں پر متحدہ قومی مومنٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو سمجھنے میں جو ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں گیا اور انہوں نے جس کانٹیسٹ میں کہا تھا اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے وہ اس طرح کی بات نہیں ہے چلیں اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں اگر صوبوں کی بات ہوتی ہے اور آج بیس کروڑ آبادی ہے اور یہ تو بہت سی جگہوں پر بہت سی پارٹیز اور ہم یوں کہیں کہ ایون یہ کہ آبادی مزید بڑھ چکی ہوگی اور جب صوبوں کی اگر چار صوبے رہیں گے تو اس سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا تو صوبوں کی بات کرتے ہوئے بھی کیوں ہیزیٹیٹ کیوں ہوتے ہیں اصل میں جو پاکستان کا ذرہ ایک ہے کہ لسانی اور نسلی معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے بہت جذباتیت موجود ہے پاکستان میں ہر جماعت میں اور ہر علاقے میں اگر صرف انتظامی بنیادوں پر صوبے بنایا جائیں کہ کتنے پر یونٹ جو ہے کتنے آسانی سے آپ مینیج کر سکتے ہیں تو شاید کہ اعتراض نہیں ہوگا بان یونٹ کو جو ختم کیا گیا تھا وہ اسی لئے اس کا مطالبہ تھا کہ آپ کو کراچی سے بھی لاہور جانا پڑتا تھا باولپور والا بھی لاہور اس طرح سے ان چیزوں سے ہوتا ہے تو یہ جو ڈیولیشن آب پاور ہوتی ہے وہ بھی اسی لئے ہوتی ہے کہ اس میں لوگوں کو ان کے گھر پر انسا مل سکے یا کچھ دور جا کر مل سکے تیز رہا ابھی بلوچ سار نے بھی کہا کہ انڈیا میں کافی انہوں نے آزادی کے بعد بہت سے یہ وہ تو مسائلیں دی جاتی ہیں کہ ہندوستان میں بھی صوبے بنے ہیں اور پنجاب میں شاید تین صوبوں کو تقسیم کیا ہے ہمچل پردیش ہے ہریانہ ہے ہمچل پردیش ہے اور پنجاب ہے بلکہ وہاں تو دلچسپ بات یہ کہ میں بھی گیا بھی تک چندی گھڑ جو ہے اس میں ہریانہ کا بھی دارالحکومت ہے اور پنجاب کا بھی ہے دونوں کے سب شرمیلہ فاروقی صاحبہ سے جانتے ہیں شرمیلہ صاحبہ ایک طرف تو ہم بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں اور آپ جس طرح سے کہہ رہی تھیں کہ جو اگر اختلافات ہیں تو وہ بیٹھ کر اس کو حل کیا جا سکتا ہے ایم کی ایم کوٹ میں بھی گئی اور یہ تو ہم عبدالخالق صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر آپ اس میں بیٹھ کر معاملات حل نہیں ہو رہے ہوں گے تو کوٹ کا رکھ کیا اور جو یہاں پر ہلکہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے اور خاص طور پر آئین کے آرٹیکل ون فورٹی اے کی بات ہو رہی ہے سندھ ہائی کوٹ نے تو فیصلہ دے دیا ہے اور ایم کی ایم کے حق میں اور جو دوسری جماعتیں بھی گئی تھیں آپ اس کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کوٹ جا رہی ہیں دیکھئے ظاہری بات ہے ہم نے تو اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ایک بہتر فیصلہ کیا تھا سندھ اسیمی میں یہ امینڈمنٹ کو پاک کیا ہے یہ سب کے سامنے ہیں چیزیں اور ہمارا یہ آئینی اور جمہوری ایک رائٹ ہے کہ ہم اپنی موقف کو برقرار رکھنے کے لیے اس فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ جائیں لیکن اس کے علاوہ دیکھیں جس طرح پہلے ہم نے پانچ سال ہر جماعت کے ساتھ اور آپ نے شراب میں یہ کہانا کہ ایون کاپ لیگ کے ساتھ ہم نے مفاہمت کری تو ہم تو اس پالسکٹ آج بھی گامزن ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں آج بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر متحدہ قومی مومنٹ باتشیت کرنا چاہتی ہے تو ہمارے دروازے کھلیں کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی ہے کوئی زندگی موت کا مسئلہ تھوڑی ہونے جا رہا ہے اب آپ نے دوبارہ سے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا چیلنج کیا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کوشش نہیں کی کہ ایم کی ایم سے بات ہو جائے میں تو آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا بار بار اگر آپ میری بات سمجھیں کہ ہم تو آلرڑی متحدہ قومی مومنٹ سے ڈائلاؤگ میں تھے یہ خود ہی سندھ ہائی کورٹ چلے گئے بات چیت کرتے کرتے ابھی تو رائٹ یہ ہے نا کہ اب ایک فیصلہ آیا ہے ہماری قانون سازی کے حوالے سے تو ہم اس کو سپریم کورٹ کی اندر کم از کم اپیل میں تو جائیں یہ رائٹ تو ہے کہ ہم اپنا موقع وہاں تو بتائیں میرے وہاں سے انصاف مل جائے بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس حق تک چلے جانا کہ ہم بات کرنے لگیں ایک الگ ملک کی یا صوبوں کو تقسیم کرنے کی زبان یا ذات کی بنیاد پر یہ تشریشناک بات ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد علطاء بسین صاحب شمیلہ فاروقی صاحبہ شمیلہ فاروقی صاحبہ بریک اپ وقت تو آجاتا ہے اور جس طرح سے آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر اگر معاملہ اتنا سادہ ہے اور جس طرح سے ایمکی ایم بھی ہلکہ بندیوں پر بھی اس کے بعد ہلکہ بندیوں کے علاوہ ایمکی ایم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو جو قانون بنایا گیا ہے اس کے مطابق اس قانون کے مطابق ڈیولوشن پار کی بات آپ بھی کر رہے ہیں کہ جو انتظامی امور اور مالیاتی امور جو نچلی سدہ تک پہنچنے چاہیے ہیں آئین کے مطابق وہ نہیں پہنچ رہے تو بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین تو عبدالخالق صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیوز پارٹی جس طرح سے شمیلہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو ایمکی ایم کا موقف کیا ہے ایمکی ایم بھی باتچیت سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ملکم بیک ناظرین عبدالخالق بلوز صاحب آپ کی جانی باؤں گا شمیلہ فاروقی صاحبہ نے کہا کہ وہ تو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ایمکی ایم سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید ایمکی ایم ہی پاکستان پیوز پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتی یہ شمیلہ فاروقی صاحبہ نے کہا جب وہ ہائی کورٹ سے آپ کی فیور میں جو فیصلہ بھی آ گیا اس کے بعد اس کو چیلنج ہیا گیا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ لیں کہ پاکستان پیوز پارٹی جو ہے جو بھی قانون بنایا ہے اس پر ڈٹی ہوئی ہے دیکھیں نیتوں کا دعور و مدار عمل کے اوپر ہے ان کا پیوز پارٹی کے عمل آپ کے سامنے اور پورے پاکستان کے سامنے اگر آئی کورٹ سے جیتی ہے ایمکیوم تو ان کا فرض بندہ تھا کہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتے ہم آج بھی تیار ہیں بیٹھنے کے لیے ایمکیوم تیار ہے بیٹھنے کے لیے مگر یہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کیونکہ جس انداز نے ڈٹائی کے ساتھ میری بہن نے اپنے موقع کی تائید کی ہے کہ یہ القابندیاں درست ہوئی ہیں کس طریقے سے بائی درست ہوئی ہیں آپ بتائیں کہ اگر یونین کونسل دے علاقوں کے ان کی آبادی سات ہزار آٹھ ہزار ہے اور شہر کے اندر انہی یونین کونسلوں کی جو تعداد ہے اور تقریب پچاس ہزار افراد پر مشتمل ہے اور دونوں کو ایکول درجہ دیا جا رہا ہے کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر جگہ سے اپنے میئر اور ڈیپٹی میئر لائے جائیں مگر ان کے یہ منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے اگر ابھی بھی موقع بیٹھ کر بات کیا جائے تو تمام چیزیں حل صلب ہیں کیونکہ ہم کسی طور پر بھی سندھ کے حالے سے تو شرمیلہ صاحبہ ہمارے ساتھ شرمیلہ صاحبہ ساتھ ہیں جسنا شرمیلہ صاحبہ تو آپ نے ان کو عبدالخالیق بلوش صاحب بھی آپ کے ساتھ ہی آپ کی بات سن رہے ہیں بریک سے پہلے آپ بھی بات کر رہی تھی کہ بات چیت کرنا چاہتی ہیں ایمکی ایم سے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے شاید بات نہیں کرنا چاہتی یہ بہت اچھی بات ہے اگر میرے بھائی یہ موقع ہے کہ وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں تو یہ بہت خوش آئین بات ہے اور پیپلز پارٹی ویلکمز ایٹ لیکن میں صرف ایک چیز کہنا چاہتی ہوں 2001 کا میپ کراچی کا اور ان حرکہ بندیوں کے بات کم ہے اور 2001 سے پہلے کا جو میپ کراچی کا ہم انڈیپینڈنٹ اینلیس کے سامنے رکھ دیں گے آپ لوگ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کہاں پر انصاف ہوئے ہیں کہاں پر حق تلافی ہوئی ہے اور کہاں پر زیادتی ہوئی ہے اگر میں کچھ کہوں گی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ نہیں جی پیپلز پارٹی میں کوئی زیادتی کری چیز تجویز ہے میں تو کہتی ہوں انڈیپینڈنٹ اینلیس محمود شام صاحب ہے ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ تین ہو میں پھر یہ فیصلہ کر لیں اور ان جیسے اور سامسی دوست اور اینلیس بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کون صحیح کون غلط ہے لیکن بہراز سپریم کورٹ جانا ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم باتشک نہیں کریں گے پیپلز پارٹی سب سے پہلے وہ جماعت ہیں جو ڈائلوگ پر بلیو کرتی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ آنکھے بڑی زرداری صاحب خود چل کے گئے تھے شرمیلہ فاروقی صاحبہ بہت شکریہ بہت شکریہ پیپلز پارٹی کی تاریخ بھی ہے بھئی ان کے دور میں آج تک بل جاتی الیکشن نہیں ہے یہ نہیں پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے پچھلے پانچ سالوں کے دوران بھی آپ اتحادی رہے اور جس طرح سے عبدالخالق صاحب بات ہے یہاں پر اور آپ بھی یہاں پر حلکہ بندی ہوں گے کیونکہ یہاں پر تو فیصلہ ہو نہیں سکتا اور شرمیلہ صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ جو حلکہ بندی ہیں اور قوانین کی بھی چونکہ آپ بات کرتا رہے پہلے چلیں عبدالخالق بلو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ چونکہ وقت بڑا مختصر سا رہ گیا محمود شام صاحب آپ بھی جانی باتا ہوں اور آپ کیا کہیں گے کہ ہماری جو اب ایک تو جمہوریت کے ہم بات کرتے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک مچور ہوئی نہیں ہے خود سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے اپنے کارکنوں کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے اب یہ بھی دیکھیں کبھی باقاعدہ بازابتہ الیکشن ان کے نہیں ہوتے ہیں اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان میں بھی جوڑ توڑ کر کے وہ ہی اپنے خاندان کے لوگ جائیں وہ ان کے سربراہ بنجتے ہیں باہر سے کوئی دوسری پارٹی چھوڑ کر آ جائے اس کو بڑا عوضہ دے دیا جاتا ہے جب ورکر ان کے لئے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں سالہ سال سے ان کو کبھی میرٹ پر عوضے نہیں ملتے تو یہ بھی ایک بنیادین کا کمدوری دھانچ ہے ہم جب ڈکٹیٹرشپ دیکھتے ہیں اور جب مارشاللہ دیکھتے ہیں تو اس دوران تو جو جمہوری طاقتیں ہیں وہ اس وقت آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں لیکن جب انہیں اقتدار ملتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل سکس کی جانب آتے ہیں اور لکیف صاحب سے بھی پوچھتے ہیں مسلم لیگ نون والے ہیں لائن پر ان سے بھی پوچھ لیں وہاں کس طرح اس وقت اعتراض ہو رہا ہے کہ ان کے خاندان کے لوگ ہی ساری بڑی بڑی پوزیشن وہ تو پورے ملک میں ہی ہو رہا ہے اور بات ہو رہی ہے جس طرح سے یہاں سے بیٹھ کر آپ بھی بات کر رہے ہیں تو جنب مشرف کی جانب آتے ہیں اور وقت میں بڑا مختصر سائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں سے ملک سے کیونکہ بہت زیادہ کیا سارائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں چلے جائیں گے یہ آرٹیکل سکس کے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی قیادتیں ہیں اس میں سے مشرف صاحب بہتر ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے دور حکومت میں ڈیلیور کیا اب وہ آئے کس طرح تھے کس طریقے سے آئے تھے پھر اس کے بعد تو بڑے لمبا سلسلہ ہے کہ کیوں آنا پڑا وہ تیارے کا ان کا جو قصہ ہے پورا وہ بھی ہونا چاہیے بیان لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ وہ اس وقت پیش ہیں جی لطیف صاحب آپ کی جانے بات ہوں کہ عدالت میں وہ پیش ہیں عدالت فیصلہ کرے گی عدالت فیصلہ کرے گی آپ کی جانے بات ہوں لطیف صاحب جو ہم نے جس طرح سے دیکھا جو صورتحال بنی اور آپ کیا کہیں گے کہ مسلم لیگ نون پر حکومت پر بیرونی دباؤ ہے اس وقت مشرف صاحب کی حوالے سے دیکھیں رضوان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی آپ نے مجھے بہت کم وقت دیا ہے میری گزارش یہ ہے کہ ہم نہ تو نئے صوبے بنانے کے محالف ہیں لسانی بنیادوں پر صوبے کفتن نہیں بننے چاہیے انتظامی بنیادوں پر بننے چاہیے ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے بہت اچھک آر اصل میں یہاں سے نکلی ہے جو کل ہیدر آباد میں کی گئی ہے باہی لطیف صاحب یہ بھی بات ہدا کی رہتا ہے نا انتظامی امور تک بھی جب بات ہوتی ہے تو کوئی صوبہ جس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اب اس میں پنجاب بھی شامل ہے صوبہ سندھ میں بھی ہم نے بات کی کہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں پانچ سالوں کے دوران وہاں بھی نہ ہوئے اور اکاروی ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں وفاق سے صوبہ کو مل گئے لیکن صوبے جو ہیں وہ نیچ کے لیوز جا تو جا تو پھر آپ بات کر لیں جا ہم مجھے موقع دیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ واحد مسلم لیگ نون ہے جب بھی یہ بس اکلا رہی ہے بلدیاتی انتحابت اسی نے کروایا ہے پیپلز پارٹی کی یہ اسٹری نہیں ہے مسلم لیگ نون نے ہی انتحابت کروایا ہے وہ نائٹی ون کے ہوں نائٹی ایٹ کے ہوں یا ایٹی سکس کے ہوں یہ انتخابات بلدیاتی بلیب کرتی ہے مسلم لیگ نون کے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ جمہوریت کی نیرسری ہے اب بات کی جا رہی ہے اصل ایشو جو ہے میں اس پر آنا چاہ رہا ہوں کہ جو کل انہوں نے گفتگو کیا ہے ارتاپ سین صاحب نے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جب آپ نے مجھے روک دیا ارتاپ سین صاحب نے پرویز مشرف کی حوالے سے انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ جو ایک دفاعی ادارے کے وہ سربراہ رہے ہیں اس طرح کی گفتگو کرنے سے شاید فوج جو ہے وہ ان کے اس گفتگو کو پسند کرے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتن بھی کسی طور پر بھی فوج جو ہے پاکستان کی سٹیٹ کا دفاعی ادارہ ہے وہ سردوں کی حفاظت کرنے والے ہیں کسی طور پر بھی جو شخص یا جو کوئی جماعت کا سربراہ ہو یہ گفتگو کرے ملک کو توڑنے کی یا ملک کو تقسیم کرنے کی تو فوج کسی طور پر بھی یہ پسند نہیں کر سکتی انہوں نے اپنا کیس خراب کیا ہے اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ آج یہ کہنا کہ ملک توڑنے کی میں نے بات نہیں کی جناپورک کی کس نے بات کی تھی یہ جو بات تردید کر چیز نانیٹیز میں چلے گا اس وقت بھی یہ کہا گیا اور پھر اس وقت ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں اور پھر جب نانیٹیز میں ہم جائیں گے تو یقینی دور پر اس پر تو ڈینائل آ چکا فوج کی جنم سے بھی محمود شام صاحب نے محمود شام صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ تیارہ کیس تو ہے لتیف صاحب آپ کو لتیف صاحب وقت بھی بڑا مختصر سا ملا اگر یہ کہیں کہ پرویز مشرب جو ہے وہ اس نے ملک کے آئین کو جو تورا ہے کیا اس کی کوئی فرق تو نہیں ہے مدعی اس کا ریاست ہے آئین ہے اس کا مدعی کوئی ایک شخص نہیں ہے اور اگر آئین جو ہے وہ مدعی ہے عدالتیں جو فیصلہ کریں گی آپ تو یہ کوئیسی ط راED کی صاحب